موسیقی کم جنوری دو ہزار چوبیس سے ڈیجیٹل خانہ بدوشوں کے لیے ایک نئے ویزے کا اجراء شروع کیا ہے دو سال کی مدت والے اس ویزے میں بہ آسانی اپنی ریموٹ نوکری کو برقرار رکھا جا سکتا ہے جنوبی کوریا کبھی بھی دیجیٹل خانہ بدوشوں کے لیے سرے فیرس موک نہیں رہا تاہم یہ ایک نیا اعلان ہے جو بہت ہی گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے اس کا اعلان دو ہزار تیس کے آخر میں تو کیا گیا تھا لیکن اب یکم جنوری دو ہزار تیس سے اس پر عمل درامت بھی شروع ہو چکا ہے اور اس ڈیجیٹل نو میڈ ویزے کو ورکیشن ویزا کہا گیا ہے جنوبی کوریا میں اس ویزے کے تحت دو سال تک رہا جا سکے گا جبکہ اس سے پہلے سیاحتی ویزا صرف انیس دنوں کا جاری کیا جاتا تھا امیدوار کسی غیر ملکی کمپنی کا ملازم ہو یہ ضروری ہے اس نے اسی سنت میں کم از کم ایک سال تک کام کیا ہو تاہم اس کے لئے قریباً پچاس ہزار پاؤنز سالانہ تنخواہ اور انسٹھ ہزار پاؤنز کی پرسنل ہیلتھ انشورنس ضروری قرار دی گئی ہے نئے ویزے کا مقصد صرف معاشی پیداوار بڑھانا ہی نہیں بلکہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جنوبی کوریا اپنے ملک میں سیاحتی سرگرمیوں میں اضافہ دیکھنا چاہتا ہے سیاہوں کا بھی کہنا ہے کہ بہت سے لوگ اس بات سے بے خبر ہیں کہ جنوبی کوریا ریموٹ ورکرز کے لئے امدہ ملک ہے جنوبی کوریا میں جدت اور روایت کا امتزاج ہے اور یہ ڈیجیٹل خانہ بدوشوں کے لئے ثقافتی پناہ گاہ کے طور پر اُبھر رہا ہے یہاں نہ صرف ریموٹ ورک کے لئے اچھی سہولیات دستیاب ہیں بلکہ تاریخ، ٹیکنالوجی اور مہمان نوازی سے لفت اندوز ہوا جا سکتا ہے جنوبی کوریا میں ڈیجیٹل خانہ بدوشوں کے لئے کیا سہولیات ہیں اور اس ملک میں کیا اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے جنوبی کوریا میں ریموٹ ورکرز کے رہنے کے لئے کئی اچھے آپشنز ہیں جیسے دارالحکومت سہول جہاں بڑی شہر کی تمام سہولیات میں اثر ہیں ساحلی شہر بوسان یا کمخرچ اور پرسکون جزیرہ جینیو دو اگر آپ ڈیجیٹل خانہ بدوش ہیں یا ایسے مسافر ہیں جو سماجی روایت قائم کرنے کے مواقع ڈھونڈ رہے ہیں اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ شہری زندگی چاہتے ہیں تو سیول بہترین آپشن ہے یہاں پر جدت اور تاریخ دونوں کے آثار ملتے ہیں یہاں بہترین کورین سکین کیر کھانا اور چھوٹے بازار بھی ہیں پورے شہر میں ہر پچاس میٹر کے فاصلے پر کافی شاب ملتی ہے کیفیز میں اچھا ماحول ہوتا ہے اور آپس میں مقاولے چلتے رہتے ہیں مارکٹنگ کی خاطر کئی جگہ پر فوٹو بوت بھی نصب ہیں سیول کا برکولین کہلائی جانے والی علاقہ سینگزو ڈانگ مقبول جگہ میں سے ایک ہے اس سنتی علاقے میں فیکٹریوں اور سٹورز کی بھرمار تھی جنہیں اب ریسطوران اور کیفیز میں تبدیل کیا جا رہا ہے مشرقی سیول میں زیادہ پرکشش مقامات ہیں جہاں بہتر سماجی زندگی گزاری جا سکتی ہے مغرب میں سے بار بار مشرقی علاقے کی طرف لوگ کھچے چلے جاتے ہیں سیول میں ہر جگہ کام کے لئے مقصود جگہ مقتص ہے مگر دیکھنا ہوگا کہ کس جگہ زیادہ لطف آتا ہے جنوبی کوریا کے جنوب مشرقی ساحل پر واقع شہر بوسان میں سیول سے محول ہے یہاں ایسے مواقع ہیں جن سے ساحل کو پسند کرنے والے ڈیجیٹل خانہ بدوش لطف اندوز ہو چکیں گے یہاں کام کے لئے بہت سی جگہ ہیں اکثر کورین کمپنیوں کے دفاتر اور ورکس پیس سیول اور بوسان دونوں میں ہیں گرم مہینوں میں یہاں کی ساحلی زندگی پر لطف ہے جنو دو جزیرہ بھی ریموٹ ورکرز کی پسندیدہ مقامات میں ہے یہ ملک کا سب سے بڑا جزیرہ ہے جنوبی کوریا کے اکثر عائشی یہاں چھٹیاں مناتے ہیں اس چھوٹی سی جگہ پر دیکھنے کو بہت کچھ ہے بطور آتش فشان جزیرہ اس کی تاریخ تلچسپ ہے یہاں دو مرکزی شہر ہیں جہاں بہ آسانی دستیاب چیزیں ہو جاتی ہیں جینو دو اور سیو گوپو خانہ بدوشو کا کہنا ہے کہ ایسے کئی ریسٹوران ہے جہاں پرسکون ماؤل میں کام کیا جا سکتا ہے کام کے بعد آرام کی جگہ بھی ہیں آخر جنوبی کوریا میں دیکھنے کے لیے کیا ہے مختلف جگہ پر گھوم پھر لیتے ہیں اور اس دوران کام کے لیے مخصوص جگہ بھی ہیں علاقے کے اعتبار سے یہ چھوٹا ملک ہے مگر یہاں سفر کرنا قدر آسان ہے شمالی سیول میں واقع گونگ پہلے سب سے مقبول مقامات میں سے ایک ہے اسے تیرہ سو پچانوے میں تعمیر کیا گیا تھا اور یہ شاہی خاندان کی ریعہ شگاتی یہاں روایتی کورین کپڑے پہننے پر داخلہ مفت ہے اور یہ کپڑے سیول میں کرائے پر بھی مل جاتے ہیں قریب ہی کئی ٹی ہاؤسز اور آٹھ گیلویز ہیں سیول میں ریور پارک کی بھی تجویز ملی ہے خاص کر بہار اور خیزہ کے دوران یہاں موسم کرما کے دوران آؤڈڑور سویمنگ پول ہیں جبکہ سردیوں میں برف کی سلائلز دریا کنارے کورین شہری سیول کے خوبصور نظاروں کے سامنے فرائٹ چیکن اور بیر نوش کرتے ہیں خوبصور نظارے اور ہائیکنگ ٹریلز ہیلاسن نیشنل پارک میں ہیں یہاں کوریا کا سب سے انچا پہاڑ بھی واقع ہے جس کا نام ہے ایسا پہاڑ جو اتنا بلند ہے کہ کائنات کو اپنی طرف کھینچ لے پارک میں اٹھارہ سو قسم کے پودے اور جانوروں کی چار ہزار انو ہیں جنوبی کوریا دنیا کے ان ممالک میں سے ہے جہاں ایک ہی نسل کے لوگ اکثریت میں ہیں بعض سیاہوں کو ابتدائی طور پر کورین الگ یا غیر دوستانہ لگتے ہیں جس کی وجہ سے کافتی غلط فہمیاں ہیں کورین شہری اکثر اوقات غیر ملکیوں کو پسند کرتے ہیں مگر وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں کمی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی اجنبی سے بات کریں کورین شہریوں کو بعض اوقات تھنڈا مزاج کہا جا سکتا ہے مگر وہ آپ کی مدد کرتے ہیں اگر آپ ان سے راستے پوچھیں اور آہستہ آہستہ وہ آپ کو دوستانہ لگنے لگتے ہیں اچھا سمجھا جاتا ہے خاص کر تھینکیو ہیلو اور گوڈ بائی کہنے کے دوران جنوبی کوریا میں مومر افراد کو زیادہ عزت دی جاتی ہے کتاروں میں مومر افراد سب سے تیزی سے اپنی جگہ بناتے ہیں لیکن دل کے اچھے ہوتے ہیں وہ آپ کو کھانے کی پیشکش کرتے ہیں آپ کے کھانے کے پیسے دیتے ہیں اور دوسروں کا بہت خیال رکھتے ہیں موسیقی